نحمده و نصلي على رسوله القریم سب سے پہلے تمہیں تمام معاذیزین شرکا اسے معذرت کروں گا کہ کچھ تاخیر کے ساتھ میں پہنچا اور آپ کو راشد احمد گوالہ کرنے پڑی ہوئی تاخیر تو کچھ باعیں سے تاخیر بھی تھا جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ صوبوں کی سطح پر ہماری جماعت نے صوبوں کی سیاسی جماعتوں کی قیادت پر مجتمل آل پارٹیز کانفرنسز کا سلسلہ شروع کیا ہمارے مد نظر جہاں مجموعی سیاسی صورتحال ہے وہاں پر دو باتیں ہائلائٹڈ تھی ایسی خبریں آنے لگیں کہ اٹھارویں ترمیم کو ختم کیا جا رہا ہے یا اس میں تبدیلی اور رد بدل کیا جا رہا ہے اور دوسرا یہ کہ نفسی ایوارٹ کے اوپر نظرسانی کی جائے اور وفاق بلکل کنگال ہو گیا ہے محصولات کا سارا پیسہ صوبے لے جاتے ہیں اب ظاہر ہے کہ جنرل زیاء الحق کے زمانے میں جب آٹھویں ترمیم سے معاملہ شروع ہوا اور آئین کی پارلیمانی حیثیت ختم کر دی گئی اور اس میں صدر مملکت طاقتور نظر آیا تو برائے نام آئین پارلیمانی تھا لیکن عملاً وہ صدارتی تھا پھر جنرل مشرف کا زمانہ آیا اس میں مزید صورتحال آگے بڑی تھی بہرحال دو ہزار دس میں پارلیمنٹ کے اندر ایک خصوصی کمیٹی آئینی اصلاحات کی بنائی گئی اور جس میں سنتیہتر کے آئین کو اصل روح کے مطابق واپس لانے کی کوشش کی گئی تھی یہ کوئی نو مہینے کی کوشش تھی ہماری اور اس آئین میں خالباً اس میں تو جنرلزہ اور حق کا نام بھی تھا تو اس کو بھی نکال دیا گیا خیبر پشت انخواہ صوبے کا نام رکھا گیا پارلیمنٹ کی تحلیل کرنے کے اختیار صدر سے واپس لے لیا گیا تیسری بار وزیراعظم بننے یا وزیراعلا بننے پر پابندی ختم کر دی گئی جو پابندی لگائی رہی تھی آئین کی معتلی یا منسوخی کو غداری کی مترادف قرار دیا گیا اور عدالتوں کے اس اختیار کو منسوخ کیا گیا کہ وہ اس کی توسید کر سکیں گے تو بہرحال یہ ایک اچھی تبدیلیاں تھی جو اس وقت پارلیمنٹ کی کمیٹی نے اتفاق رہے سے جہاں ہم کہتے ہیں کہ آئین متفقہ ہے یا آئین میں اگر کوئی ایک آدھ ترمیم ایسی ہے جس کو متفقہ ترمیم کہا جا سکتا ہے تو اس میں اٹھارویں ترمیم بھی بلکل متفقہ ترمیم تھی جس میں کسی رکن نے اختلاف نہیں کیا تھا آج جو چیز متفقہ ہے اس کو دوبارہ متنازع بنانا یہ کونسے ملک کی خدمت ہے اور پھر جب تک آپ کسی کو کوئی اختیار دیتے نہیں ہیں تب تک وہ سبر بھی کرتا ہے وہ مطالبہ بھی کرتا ہے لیکن جب آپ دے دیں اور پھر واپس لیں تو اس سے پھر استراب پیدا ہوتا ہے اور ایک دشواری پیدا ہوتی ہے احتجاج بڑھتا ہے اس میں اب این ایف سی ایوارٹ کے حوالے سے ستاون اشاریہ پانچ فیصد صوبوں کا حصہ قرار دیا گیا تھا اور آئین میں کہا گیا ہے کہ یہ حصہ اب کم نہیں کیا جائے گا اس میں اضافہ کرنے کے بارے میں تو آئین خاموش ہے لیکن اس میں کمی کرنے کے حوالے سے آئین واضح ہے کہ اس میں کمی نہیں کی جائے گی اب یہ کہنا کہ صاحب وفاق کنگال ہو گیا ہے وہاں پر پیسہ نہیں ہے بنیاجی سوال یہ ہے کہ ہماری پارلیمانی تاریخ میں پہلی مرتبہ جب یہ حکومت آئی تو اس نے پچھلے سال کے بجٹ سے پہلے دو منی بجٹ پاس کیے تھے اور اس کا مقصد بھی معصولات کا حدف حاصل کرنا تھا لیکن اس کے باوجود وہ معصولات کا حدف حاصل نہیں کر سکے اب اگر یہ شکایت پیس پارٹی کی حکومت میں نہیں ہوئی تھی یا یہ شکایت مسلمی کی حکومت میں نہیں ہوئی تھی اور آج یہ شکایت ان کے دور میں ہو رہی ہے تو پھر ان کی نااہلی کروئیں نہیں کہ اس کی سزا ہم صوبوں کو دیں صوبوں کے عوام کو دیں اور پھر اس کے علاوہ اخراجات کیوں بڑھائے ہیں آپ نے کتنے محکمیں ہیں جو صوبوں کو دیئے گئے تقریبا پندرہ منسٹریہ جو ہے وہ صوبوں کے حوالے کی گئی ہیں لیکن آپ نے انہی محکموں کے کچھ نام میں تھوڑی بڑی رد بدل کر کے وفاق اس کو قائم رکھا ہے اس پر آپ کی اخراجات آ رہے ہیں وہ باقیدہ منسٹریز ہیں تو صوبوں کو جانے والی منسٹریہ جب آپ وفاق میں دوبارہ اس کو نام تبدیل کر کے اس پر تھوڑا رد بدل کر کے اس کو برقرار رکھیں گے تو ایک تو یہ اٹھاروی ترمین کی بھی روح کے منافی ہے دوسرا اس سے آپ کی اخراجات بڑھ رہے ہیں تو اپنے ایسے اقدامات کے جس سے آپ کی اخراجات بڑھ رہے ہیں شکایت آپ کی سے کر رہے ہیں تو یہ دو چیزیں ایسی تھیں کہ جس پر ہم نے سوچا کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کیا جائے اور باقی جماعتوں نے بھی اس حوالے سے آل پارٹیز کیے ہیں جو مستحسن اقدام ہے لیکن اس حوالے سے چونکہ ہم نے چار اصوموں میں ایک ابتدائی طور پر کچھ ایک جہتی پیدا کرنی تھی ان ایشیز کی اوپر ہم نے ایک قومی اتفاق رائے بھی پیدا کرنا تھا اور پھر آپ حضرات کی مشاورہ سے ہمیں آگے بھی بڑھنا تھا اب آپ جانتے ہیں کہ ہر صوبے کی سیاسی صورتحال ایک دوسرے سے مختلف ہے اگر ہم نے صوبہ خبر پر سنخامی کی ہے تو وہاں تو حکومت ہے پی ٹی آئی کی تو باقی جو پارٹیاں ہیں وہ سب اپوزیشن میں ہیں اگر ہم نے بلوچستان اپوزیشن کی میٹنگ کی ہے تو اس میں خیبر پر سنخامی ای 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 اپوزیشن میں ہے تو بلوچستان میں وہ گورنمنٹ میں ہے تو ذرا تھوڑی سی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے وہ پارٹیاں جو بلوچستان میں ہیں کیپی میں نہیں ہیں پنجاب میں نہیں ہیں سندھ میں نہیں ہیں یہ فرق بھی ہوتا ہے اسی طرح جب ہم نے صوبہ سندھ میں فیضہ کیا صوبہ جماعت نے کہا کہ ہم بھی یہاں پر ایک ای پی سی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بھی انہوں نے خصوصی طور پر بولایا میں نے کہا اچھی بات ہے میں نے اس کی منظوری بھی دی اور یہاں پر بھی صورتحار ظاہر ہے کہ ذرا پارٹیز کے حوالے سے مختلف ہے کچھ پارٹیاں اس صوبہ کے ایسی ہیں جو دوسرے صوبہ میں شاید اتنی متعارف نہ ہو تو اس اعتبار سے ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس میں دو چیزوں کے اوپر اضافہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ عوام کے مسائل ہوتے ہیں مہنگائی کا مسئلہ بھی ہے ان کا بدمنی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے لیکن ہم نے بہرحال متفقات کی طرف جانا ہے جن چیزوں پر ہمارا اتفاق ہے اس کو اعلامیہ کا حصہ بنائیں جس چیز پر ہمارا اتفاق نہیں ہے وہ ہر پارٹی کا اپنا اپنا موقف ہے اور اپنا اپنا موقف ہر پارٹی کو دینے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے تو یہ کچھ گزارشات تھی جو اتدائی طور پر میں سمجھ رہا تھا کہ ہمیں کرنی چاہیے اس وقت جو بجٹ آیا ہے تو سب دنیا اس پر متفق ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ زیرو سے نیچے چل جائے اور پھر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اگلے سال کے بجٹ کا حجم وہ پچھلے سال کے بجٹ سے کم پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اگلے سال کے محصولات کا حدف پچھلے سال کے محصولات سے کم یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے ایسی صورتحال میں اب ظاہر ہے جی کہ یہ تو متمدن دنیا ہے وہ جو قدیم پرانے زمانوں میں ایک قبائلی طرز معاشرت میں جہاں پر دفاعی قوت جو ہے وہ ریاست کے بقا کا سبب بنتا تھا آج اس متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا سبب معاشی قوت بنتی ہے اگر معاشی قوت ہے تو فوج نبی ہو جاپان آج پرے دنیا کو اپنی حیثیت بنوارا ہے اور اگر دفاعی قوت بھلا آپ کی مضبوط ہو لیکن معاشی قوت گر جائے تو پھر سوویٹ اونین کی مثال بھی سب دنیا کے پاس سامنے واضح ہے آج ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں ریاست کو خطرہ ہے اور ظاہر ہے جی کہ جنہوں نے آئین کا حلف اٹھایا ہے جو پاکستان کے آئین پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ملک جو ہے وہ اپنے ریاست حیثیت اور جغرافیائی حیثیت کو پیتے ہیں تو اس حوالے سے بھی جب وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی کرونا کی وجہ سے تو کرونا کی وجہ سے ہماری معیشت کر گئی تو کرونا کی وجہ سے میرے خیال میں اگر ہم سٹیٹ بینک کے دسمبر دو ہزار انیس کے آداد و شمار کو سامنے رکھیں تو ہمارا سٹیٹ بینک کہتا ہے کہ حکومت کا مقرر کردہ حدف جو چار فیصد سے تین فیصد کر دیا گیا تھا بھی حاصل نہیں ہو سکے گا یہ نہ میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ملکہ سٹیٹ بینک کہہ رہا ہے اور دسمبر میں کہہ رہا ہے اور پھر جنوری دو ہزار بیس کے ماحول اور پھر جنوری دو ہزار بیس کے ماحول